السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آپ حضرات نے قرآن کریم میں ایک صورت کا نام سنا ہے سورہ یوسف یہ صورت قرآن کریم میں ایک واحد صورت ایسی ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے عزیز ترین پیغمبر حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کی زندگی کو فل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور آپ کی زندگی میں جو عجیب و غریب واقعات پیش آئیں ہیں اللہ نے ان کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے وہ واقعات اللہ تعالی نے صرف واقعے کی حیثیت سے نہیں بیان فرمائی ہیں بلکہ مومنوں کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے اس میں بہت ساری عبرت کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں آج میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ یوسف سے چند نکات اور عبرت حاصل کرنے کی چند چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں سورہ یوسف سے اور حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کی زندگی سے کیا سیکھنے کیلئے ملائے سب سے پہلے سورہ یوسف سے ہمیں یہ پتہ چلا اور یہ سیکھنے کیلئے ملا کہ اپنے اور جو سگے ہوتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں کتنی کام کی اور بہترین نکتہ کسی نے ذکر کیا ہے سورہ یوسف میں یہی تو ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم سے ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا کہ باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سے کم کرتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے باپ اور ہم سے کم کرتے ہیں لہذا انہوں نے اسی کو حسد کی بنیاد بنا لیا اور حسد کرنے لگے تو یہ پتہ چلا کہ جو سگے ہوتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں اپنے حسد کرتے ہیں اور یہ سورہ یوسف میں بدلا رہی ہے اس لئے اپنے آپ کو غیروں سے بھی اور اپنوں سے بھی حسد سے بچانا چاہیے اور حسد کرنے والوں کو خیال کرنے چاہیے کہ حسد کرنا بہت گندی عادت ہے اور حسد کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کے بھائیوں کا ہوا ہے تو پتہ چلا کہ سگے حسد کرتے ہیں اور دوسرا پیغام سورہ یوسف سے ہمیں یہ ملا کہ اپنے سگے انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں جو اپنے گھر کے سگے بھائی ہیں وہ بھی انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں یہی ہوا ہے حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کے ساتھ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کو ہلاک ہونے کے لیے کوئے میں پھیک دیا تھا تو سورہ یوسف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اپنے سگے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں اور ہلاک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ہلاک کرنے کے راستے اختیار کر سکتے ہیں خدا کے لیے ایسا نہیں کرنے چاہیے جو لوگ کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سبق مل لہا ہے سورہ یوسف سے تیسرا سبق اور تیسری اہم بات ہمیں جو سورہ یوسف سے سیکھنے کے لیے ملی ہے حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کے قصے سے وہ یہ ہے کہ بغیر جرم کے بھی قید ہو سکتی ہے سزا مل سکتی ہے آپ نے کوئی جرم نہیں کیا پھر بھی آپ کو قید ہو سکتی ہے پھر بھی سزا مل سکتی ہے حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کا کوئی جرم نہیں تھا زلیخان کی غلطیاں تھی سورہ یوسف آپ جب تفصیل سے پڑھیں گے وہاں ساری باتیں کھل جائیں گی غلطیاں زلیخان کی تھی ظالم وہ تھی لیکن اس کے باوجود قید میں حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کو ڈالا گیا ہے اور بغیر کسی جرم کی قید کی صحوبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کو برداشت کرنا پڑی ایسے ہی سورہ یوسف سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نیک انسان پارسہ انسان پر پاکباز انسان پر بھی تحمت لگ سکتی ہے اگر کوئی انسان نیک ہے پاکباز ہے اور پارسہ ہے تو اس پر بھی لوگ تحمت لگا دیتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم پر ذلہ خانے تحمت لگائی جبکہ وہ آپ کی نیکی آپ کے نیک ہونے آپ کے پاکباز ہونے پاکدامن ہونے آپ کے پارسہ ہونے کو مانتی تھی اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ الصلاة والتسلیم پر اس نے تحمت لگائی تو یہ ہمیں پیغام ملا یہ بھی سیکھنے کی بات ملی کہ پارسہ پاکدامن انسان کو بھی لوگ زلیل کر دیتے ہیں اس پر تحمت اور انزام لگا دیتے ہیں اللہ ایسے بترین گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے سورہ یوسف سے ایک بات ہمیں سیکھنے کیلئے یہ بھی ملی کہ قریب ترین عزیز جدہ ہو سکتے ہیں یعنی اپنے جو قریبی گھر والے عیزہ ہیں ان سے بھی انسان جدہ ہو سکتا ہے سورہ یوسف میں یہی ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم اپنے والد سے جدہ ہوئے ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان جدائیی واقع ہوئی ہیں جبکہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرنے والے تھے آج کے باپ بھی ایسی محبت نہیں کر سکتے آج کے اولاد بھی ایسی محبت نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے جدائیی مقدر لکھی تھی تو اتن تہائی درجہ محبت ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے جدہ ہو گئے اسی طریقے پر حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کی زندگی اور سورہ یوسف سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بچھڑا ہوا مل سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم بچھڑ گئے تھے باپ سے اپنے بھائیوں سے لیکن اللہ کو جب ملانا ہوتا ہے تو وہ بچھڑتا ہی ملوانے کے لیے اور ایسا لگتا حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کے پوری زندگی میں یہی شاید اللہ کا محصد تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم اپنے باپ سے جو بچھڑ گئے تھے اخیر زندگی میں آ کر کے پھر مل بھی گئے تو اللہ نے اس سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ بچھڑا ہوا مل سکتا ہے اور اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور آخری پیغام یہ ملا ہمیں سورہ یوسف سے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں چاہے جلدی ہو جائیں چاہے دیر سے ہوں دعائیں رد نہیں ہوتی حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کے والد اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے دعائیں کرتے تھے منتیں کرتے تھے اللہ نے ملنا مقدر رکھا تھا تو پھر ملاقات کرائی دی اللہ نے دعا قبول کر لی تو سورہ یوسف سے اور حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کی زندگی سے ہمیں چند نکات چند اہم باتیں سیکھنے کے لیے ملیں جو حقیقت ہیں اور بالکل سچائی ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کرنے ہی سکتا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ان باتوں کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لیجئے اور اپنی زندگی میں اسی کے مطابق عمل کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ